شفقت محمود نے تمام طلبہ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے اور چھٹیاں کرنے کے حوالے سے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے آج بہت اہم فیصلہ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آج کی جلاس میں کیا فیصلہ ہوا ہے پریس کانفرنس کی گئی ہے بہت بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے جلدی سے اس بٹن پر کلک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو اپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تین ہزار پی کا آپ روزانہ بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے لنک پر کلک کریں اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں یا انسٹال کریں اور بلکل فری میں تین ہزار پی کا بیلنس حاصل کریں ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج بہت ہی اہم اجلاس طلب کیا تھا جس میں تمام تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیاں اور طلبہ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے جیہ ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پہلی سے آٹھویں تک تمام طلبہ کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے تجویز پیش کی گئی ہے حتمی فیصلہ سوموار کو ہوگا اور فرنڈز تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ پندرہ جولائی سے تمام تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کر دی جائیں گی